بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم میں یوٹیوب چینل حفظ شفیق محضرت سامین امید کرتا ہوں کہ سب خریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ سورة اللہل اس کا پارٹ ٹو جس میں آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر فائف سے پڑھنے جا رہے ہیں چند آیات انشاءاللہ اس کے ہم پڑھیں گے اس کی پہلی چار آیات پارٹ نمبر ون کے اندر ہماری ہو چکی ہیں ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مدن نظر رکھتے ہوئے باقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں اور یہی ہمارا مقصد ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے میں سے ساتھ سے آٹھ میں نکال کر اگر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کرتے تو انشاءاللہ چند دینوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں جو کہ ہر مسلمان کے لئے سیکھنا ضروری ہے اور اگر آپ آن لین قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اس کی بھی سہولت میسر ہے ویڈس ایپ نمبر دیا گیا ہے اس سے رابطہ کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں تو بہرلہ آئیے آج کے سب کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى چند باتیں سمجھ لیجئے ہیں ہاں پر فَأَمَّا ایک تو فَا کہا گئے یہ حمزہ ہے علف نہیں کہیں گے اس کو حمزہ کہیں گے علف وہ ہوتا ہے جو بلکل خالی ہو جس کے اوپر نیچے کچھ نہ ہو اسے علف بولتے ہیں اور جیسے اس کے اوپر نیچے کچھ چیز آجائے یعنی زبر زیر پیش دیاں دو زبر دو زیر دو پیش یا کوئی حرکت اوپر نیچے آجائے وہ حمزہ بن جاتا ہے اس کو حمزہ پڑھیں گے اس کو ہم ملیں گے میم کے ساتھ کیونکہ میم مشدد ہے شد والا ہے یہ شد کی علامت ہے جس لفظ کے اوپر شد آجائے دو اس اوپر ذہن نشی کر لیجئے پورے قرآن کے اندر آپ کو فیدہ ہوگا ایک یہ کہ شد والے لفظ کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اس لفظ کے اوپر نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی اس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں جیسے ہم پہلے ہم حمزہ کو میم کے ساتھ ملیں گے حمزہ زبر میم ام ایک دفعہ میم پڑھا گیا پھر میم زبر ما اور دوسرا یہ ہے کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر زور دے کر لفظ پر اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے میم مشدد اور نون مشدد پر یہ ہوتی ہے کہ غنہ ہوتا ہے قرآن کے اندر جہاں بھی میم مشدد اور نون مشدد آجیں گے وہاں پر ضرور غنہ ہوگا غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو تو یہاں پر میم کی آواز جب ہم پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ کریں گے ناک میں آواز لے کر جائیں گے اور چوتھی بات یہاں پر یہ ہے کہ میم کے آگے پھر علیف ہیں اور یہ علیف مدہ ہے غنہ بھی کریں گے اور اسی میم کو لمبا بھی کریں گے ویسے حروف مدہ تین ہوتے ہیں علیف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ اور اگر آپ پوری ریٹیل دیکھنا چاہتے ہیں چینل پر میں نے مستقل اس کی ویڈیو بنائی ہوئی آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں بھی علیف مدہ واؤ مدہ یا مدہ آئیں گے انشاءاللہ مختصرا اس کی ریٹیل آپ کو بتاتا جاؤں گا جیسے یہاں پر علیف مدہ ہے تو ایسا علیف خالی علیف جس سے پچھے لفظ کے اوپر زبر آجے علیف بور رہا ہوں حمزہ نہیں بور رہا ایک حمزہ ہوتا ہے ایک علیف ہوتا ہے جیسے میں نے بھی آپ بتایا کہ یہ حمزہ ہے جو فا کہا گیا اس کو حمزہ کہیں گے اور علیف ہم اس کو کہیں گے جو بلکل خالی ہو جیسے میم کہا گیا یہ والا ہے تو یہ علیف ہے تو ایسا علیف جس کے پچھے لفظ کے اوپر زبر ہوگی علیف مدہ کہلائے گا اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے اس وجہ سے ہم یہاں پر ایک تو میم کو دو مرتبہ پڑھیں گے دوسری بات میم کو سخت کر کے آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھیں گے تیسری بات یہاں پر غنہ کریں گے اور چوتھی بات ہم اس میم کو لمبا کریں گے علیف مدہ کی بنا پر تو دیکھیں اتنی چیزیں ہیں ایک لفظ کے اندر اور یہی چیزیں آپ کو بار بار قرآن کے اندر استعمال ہوتی ہوئی نظر آئیں گے تو برحال یہاں پر نون ساکن پر بھی غنہ ہوتا ہے جیسے یہ نون ساکن یہ ساکن کے علامت ہے لیکن یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے آگے جو لفظ آ رہا ہے اس سے پہلے یہ حمزہ ہے اور یہ اصول ہیں کہ چھے حروف حلقی اور دو لفظ اور ہیں جب یہ بتاتا ہوں آپ کو اگر وہ آگے آ جائیں تو پھر غنہ نہیں ہوتا وگرنہ اگر یہ حمزہ نہ ہوتا اور لفظ ہوتا تو پھر یہاں پر غنہ ہوتا چھے حروف اور دو یعنی آٹھ حروف کے علاوے کی لفظ آ جاتا چھے حروف حمزہ عین حا غین خا جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے حمزہ عین حا غین خا اور لام اور را لام اور با سوری لام اور با یہ آٹھ حروف بنتے ہیں جب یہ آٹھ حروف آ جائیں تو پھر یعنی جہاں پر غنہ ہو رہا ہے اس کے آگے اگر یہ آٹھ حروف میں سے کوئی لفظ آ جائے گا پھر غنہ نہیں ہوگا اس وجہ سے یہاں پر اگرچہ ہم غنہ کر سکتے تھے من لیکن غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حمزہ آ گیا اور حروف حلقی میں سے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے عائین کی آواز آنی چاہیے بعض لوگ یہاں پر جھڑکا دے دیتے ہیں اور حمزہ بناتے ہیں اعتا کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے حمزہ اور عائین کی آواز میں فرق ہونا چاہیے حمزہ جہاں بھی ہے کہ جھڑکا دیا جائے گا جبکہ عائین کی آواز کو جھڑکا دے کر نہیں پڑھتے بلکہ آرام سے اعتا توا کے اوپر کھڑی زبر توا موٹے روح میں سے موٹا بھی کرنا ہے تین حرکتیں ہوتے ہیں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش جس لفظ کے اوپر نیچے آج اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو اس وجہ توا کو لمبا کریں گے یہ یا خالی ہے یہ یا خالی ان کو نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر دیکھیں پھر شادہ آگی وہی دو اصول جو میں نے یہاں پر بتائے تھے وہ یہی پر ایک تو یہ تا کو دو مرتبہ پڑھیں گے پہلے واؤ کے ساتھ اور پھر اس کو زبر کے ساتھ اور دوسرا یہ ہے کہ اس لفظ کو سخت کر کے تا کو آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر وَتَّقَا وَتَّقَا قافقوں کو کھڑی زبر اس کو لمبا کریں گے اور وقف کی حالت میں بھی اس کو ایسے ہی پڑھیں گے وَتَّقَا جیسے بنا وقف کے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو برحل پوری آیت اب ہماری ہوگی فَأَمَّا مَنْ دیکھیں یہ تقریباً پانچ چھے منٹ لگ گئے ہمیں صرف ایک عیت میں اتنی چیزیں اگر آپ ایک جگہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بقیہ جو الفاظ ہوں گے ان کے اندر بھی آپ انہی اصولوں کو اپلائی کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو پڑھنا آتا چلے جائے گے تو برحال نیکس ایت نمبر سکس دیکھیں دال کے اوپر شدہ آگئے پھر وہی دو اصول دال کو دو مرتبہ اور سخت کر کے آواز کو روک کر واسقاد اور سقاد موٹے حروب میں سے کافی موٹے حروب میں سے واسقاد داقا بیل حسن حسن سین کے آواز آنے چاہئے کلیت سیٹی کے آواز ہوتی ہے بیل حسن کھڑی زبر کھڑی زرورٹہ پیش تین ہرکتے ہیں یہاں پر کھڑی زبر ہے لمبا کریں گے نون کو یا خالی یا نہیں پڑھیں گے وقف اور بینہ وقف دونوں حال تمہیں ایسے ہی پڑھا جائے گا پوری آیت ہماری واسقاد داقا واسقاد داقا بیل حسن آیت نمبر سیمن فسانو یسیروہ لیل یسر فسانو یسیروہ سین کو پرشاد داگی دوسری سین پر سخت کر کے آواز کر ہو کر فسانو یسیروہ را موٹے روح میں سے اور یہاں پر الٹا پیش ہے یہ الٹا پیش یہ علامت اور نشانی ہے جس لفظ کے اوپر آج ہے جیسے کھڑی زبر کھڑی زبر کھڑی زبر کھڑی زبر کھڑی زبر تو اسیس کو بھی لمبا کریں گے فسانو یسیروہ لیل یسر را کے اوپر کھڑی زبر را کو لمبا کریں گے یا خالی اس کو پڑھنا نہیں تو یہ آج ہم نے آیت نمبر فائیو سکس اور سیون تین آیات ہم پڑھ سکے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ تین آیات اب آخو بھی سمجھ چکے ہوں اور خصوصا جو ان تین آیات کے روشنی کے اندر اصول و ضوابط اور تجویدی کاملین بتائے گئے ان کو آبا خو بھی سمجھ چکے ہوں گے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے صدق جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ اجازت دیں گے اللہ حافظ